اور ادھار اسی ایم وشن دیو سائے نے افسروں کو دو ٹوک سمجھایا ہے کلیکٹر ایس پی کانفرنس میں وہ شامل ہوئے تھے اس دوران انہوں نے سخت مردیش دیئے کہ اپرادیوں میں پولس کا بھائے ہونا چاہیے گنڈا گردی نہ ہو یہ ایس پی سنشت کریں پی ایم آواز یوجنہ کے کریان مین میں تیزی لائی جائے بینک سے پیسہ نہ مل پانے کی شکایت نہ ہو یوجنہوں میں لاپروہی برداشت نہیں ہوگی کسانوں کو بے وجہ دفتر کے چکر نہ لگوائے جائیں برشتہ چار کے شکایت ملی کسی کے خلاف بھی افسر کے خلاف تو سخت کاروائی ہوگی کاموں کو ٹالنے والی پرانی ویوسطہ کو بدلنا ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولس اور پرشاشن کے کام پر میری سیدھی نظر ہے کلیکٹر ایس پی کو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے 36 گڑھ میں لوگ سبھا چوناؤں سے پہلے پوسٹر وار جاری ہے بی جے پی پوسٹر کے ذریعے کانگرس پتیاشیوں پر حملہ بول رہی ہے روزانہ ایک پوسٹر جاری جارہا ہے بھوپیج بھگیل شیف ڈہریہ کے بعد اب جوتسنا مہند کا پوسٹر جاری کیا گیا ہے اس میں جوتسنا مہند کو لاپتہ بتایا گیا ہے اس کے پہلے بی جے پی نے پوسٹر جاری کر شیف ڈہریہ پر زمین کبزے کاروپ لگایا بھوپیج بھگیل کے پوسٹر میں جہادی گروہ کا جھنڈا دکھایا گیا تھا کانگرس کی دو مہلہ پارشدوں کے اسطیفے پر ہیلتھ مینسٹر شیام بیہاری جیسپال نے کانگرس پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگرس کی یہی سنسکرتی ہے کانگرس کبھی مہلہوں کا سممان نہیں کرتی ہے دیکھئے کانگرس کے یہی سنسکرتی ہے ہم تو سورو سے بولتے ہیں کہ کانگرس کی سنسکرتی نہیں ہے بکرتی ہے یہ کبھی مہلہوں کا سممان کی ہی نہیں کانگرس پچھلے سمائے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا پانچ سور پر مہینہ دینے کا سلانہ چھے جار کہاں دیئے ان کے تو سنسکار میں ہی ہیں مہلہوں کا اپمان کرنا لوگوں کا اپمان کرنا یہ ان کی سنسکرتی میں ہے اور اس کا یہ بھالن کر رہے ہیں سورج پور زلہ پنچایت سدسیوں نے پردرشن کیا ہے ادھیاکش سمیت سبھی سدسیوں نے پردرشن کیا زلہ پنچایت کارلہ کے سامنے ادھرنے پر بیٹھ گئے ہیں انمودت کاریوں کی پرشاشکی یا سویکرتی نہ ملنے سے ناراض ہے تین کروڑ کے کام ایسے ہیں جن کی اجازت نہیں ملی انمتی نہیں ملی سویکرتی نہیں ملی تو وہ لمبت ہے پرشاشنے کا ادھکاری انہیں سمجھائش دے رہے ہیں ادھر نارانپور کی گھٹنا پر کانگرس نے آروپ لگایا ہے یہ پورا ماملہ چھاتراؤں سے چھیڑ چھاڑکا ہے کانگرس کا یہ کہنا ہے کہ دوشی سکھشک کو بچایا جا رہا ہے آروپیوں پر کاروائی نہ کرنے کبھی آروپ ہے اس ماملے کے لیے کانگرس نے ایک جانج کمیٹی بھی بنائی تھی اچھی نے ایک ایک بات بتایا ہم کو جس میں چھڑکھانی کی بات تھی شاریلی روپ سے اور مانسی روپ سے اس میں شاریلی روپ سے یہ کہنا چاہوں گے ان کو بیٹ طریقے سے گندے طریقے سے چھوا جاتا تھا ٹیچروں کے طور پر سر کے دوارا اس میں ایک ہیڈ ماسٹر تھے اور دو سر تھے ایک ہیڈ ماسٹر اور دو ٹیچرز اور ان کے دوارا موبائل دکھانے بانا ان کو رومے بلانا پانی لے کے بلاتے تھے پانی کو خود سے پیلانے بوتے تھے ان کے ہاتھ میں کچھ لکھ دینا ترچ کرنا ایسے بہت سارے ہیں باتیں ہیں جو بہت ہی گھڑک کاری کہا جائے اور اگر پاکسو ادنیم میں دیکھا جائے تو دورانت اریشت ہو سکتے تھے لیکن ماملہ دس دن سے دبا ہوا دس دن سے اپلی چھاتروں نے گوہار لگائی تھی اور جائنگیر چاپا میں بھیشن سڑکھاسے میں سکولی بچے گھائل ہو گئے تقریباً پانچ سوال